بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چانل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس وقت ایک انتہائی تشویش ناک خبر سامنے آئی ہے یمن میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ یمن کے اندر قائم ہونے والی نئی حکومت جو ہے اس کے اوپر ہوا ہے اور یہ ائرپورٹ کے قریب یہ اٹیک کیا گیا ہے اور ایک اور بڑی دلچسپ چیز اس پورے صورتحال کے اندر یہ ہے کہ یہ جو عدن کے اندر حملہ ہوا ہے اور جب یہ پلین آیا ہے اس حکومت کے ارکان کو لے کر یہ سعودی عرب سے آ رہے تھے یہ سعودی عرب کے بیکٹ گورنمنٹ ہے جس کے خلاف وہاں کے حوسی بھی ہیں جنہیں سعودی عرب باغی کہتا ہے اور وہ خود کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں اور ایران کی گورنمنٹ کا بھی انہیں سپورٹ حاصل ہے اب یہ جو حملہ ہے اس کے اندر واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کیا پیغام ہے اور محمد بن سلمان کو کس طرح سے یہ ایک آخری وارننگ دی گئی ہے کیونکہ اگر ہم گزشتہ دو دن کے چین آف ایمنٹس کو دیکھیں اور انہیں انیلائز کریں تو صورتحال جو ہے وہ بڑی خراب ہو رہی ہے ایک تو سعودی سب میرین جو ہے اس کے اندر سمندر کے اندر کوئی مائن لگی ہوئی تھی اس کے اوپر اس کا آ کر اس کی وہ سب میرین جو ہے اسے نقصان پہنچا ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے کچھ اور مائنز جو ہیں انہیں انٹرسپٹ کر کے نیوٹرلائز کیا ہے یعنی جو صورتحال ہے اور گھیرا جو ہے سعودی عرب کے اور محمد بن سلمان کی پولیسیز کے گرد وہ تنگ ہو رہا ہے اور ایران کی وہی کشیدگی جو کہ ایران کی طرف سے ایک بدلے کی بات کی جا رہی تھی ریونج کی بات کی جا رہی تھی اور اس کے لیے تین جنوری دوہزار اکس تک کا ٹائم جب جنرل سلمانی کی پہلی برسی ہے وہ وقت جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ بتایا جا رہا تھا اور اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حالات اسی طرف جا رہے ہیں جس کی توقع کی جا رہی تھی اور محمد بن سلمان کو اس وقت باز رہنے کے لیے اور باز رکھنے کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ جو موو ہے اگر کہا جائے حوثیوں کی طرف سے اور حوثیوں کو بیکنگ حاصل ہے ایران کی ان کی طرف سے تو یہ غلط نہیں ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر ڈیویلپمنٹس کی ہم ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امامداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ کے خدمت پر پیش کرتے رہیں خواتینوں ازرات تین بہت بڑی اپ ڈیٹس ہیں اس وقت سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کی ایک سب میرین ہے گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر یہ ساری اپ ڈیٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے دیکھا گزشتہ کچھ ہفتوں کے اندر ہم لگاتار کوریج کر رہے ہیں کس طرح سے سعودی عرب کے پورٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جنتہ تک وہ لوگ پہنچ گئے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی اٹیک ہوتا ہے یا تو راکٹ مارے جاتے ہیں یا پھر کوئی بارود سے بھر کے سعودی عرب کے پورٹس کی طرف کشتیاں جو ہیں وہ روانہ کی جاتی ہیں یا پھر ڈرونز جو ہیں جو ایکسپلوزف لے کے ڈرونز جو ہیں انہیں سعودی عرب نے انٹرسپٹ کیا اور بڑی بڑی تباہیوں سے سعودی عرب بچتا آ رہا ہے لیکن حالات جو ہیں وہ گمبیر ہو رہے ہیں اور محمد بن سلمان کے لیے جو پریشانیاں ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے چاہے وہ پریشانیاں ان کی انٹرنلی ہوں چاہے شاہی خاندان کے اندر مسائل ہوں جو بغاوت سر اٹھا رہی ہے اور بہت سے انفلوینشل جو شہزادے ہیں سعودی عرب کے اور شاہی خاندان کے جو میمبرز ہیں ان کی طرف سے محمد بن سلمان کی پالیسیز سے اختلاف اور ان کے اپنے والد جو ہیں بہت سی پالیسیز پر ان کے ساتھ اختلاف رکھ رہے ہیں لیکن دوسری جانب ایران کی طرف سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ اب محمد بن سلمان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس سب کے اندر سب سے بڑا جو سیٹ بیک امریکہ کو امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو لگا ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان نے سارے ممالک کے ساتھ یہاں پر حالات خراب کیے ڈانلڈ ٹرمپ کے کہنے پر اور امریکی حکومت کی ایمہ پر اور اسے بڑا فری پاس ملا ہوا تھا کہ اس پورے خطے کے اندر جو مرضی کرتے رہا لیکن جو بائیڈن کے آنے سے پہلے یہ معاملات جو ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں اور ایون جو بائیڈن کی جو اس نے اپنی کابینہ کے ارکان کا اعلان کیا ہے ان کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آ رہے ہیں جو اس طرف واضح اشارہ ہیں کہ محمد بن سلمان کے لیے اب امریکہ کی طرف سے جو پہلے گرین سگنل تھا کہ خطے کے اندر جو مرضی کرتے رہا اور پورے ریجن کے ٹھیکے دار بن جاؤ اور تمہاری اپنے ملک کے اندر جو یومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی اب وہ معاملہ بھی نہیں رہے گا اور اس وقت محمد بن سلمان جو ہیں وہ اپنے ویکسٹ پوزیشن پر ہیں کیونکہ انہیں خطرہ ہے یمن والی سائیڈ سے اور ادھر اب جو ان کی حکومت جو وہ سپورٹ کر رہے ہیں جو نئی حکومت بنوائی ہے محمد بن سلمان نے اس کے ہی ارکان کی اوپر جو حملہ ہے وہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ میسیج ہے اور اس کے اندر پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے جو میمبرز ہیں وہ سعودی عرب سے آ رہے تھے اور انہیں ان کا اس حملے کے اندر بچ جانا بھی ڈیسائیڈ تھا کیونکہ یہ ایک بڑا اہم میسیج دیا گیا ہے اور اس طرح کی جتنے واقعات ہوتے ہیں جن کے اندر ٹارگٹ کو لاک کیا جاتا ہے اور اس کے قریب دھماکہ کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ہماری پہنچ میں ہیں اس کی طرف جائیں گے لیکن ہم ذرا چین آف ایونٹس کو دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے دو دن پہلے گلف نیوز یہ خبر بتاتا ہے کہ پانچ مائنز جو ہیں وہ سعودی لیڈ کوئیلیشن نے وہاں پر انٹرسپٹ کی ہیں ریڈ سی کے اندر اور انہیں ڈسٹرائی کیا ہے کیونکہ اس سے ایک دن پہلے سعودی عرب کی ایک سب مہرین جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت ریڈ سی کے اندر چائے جدہ کا پورٹ ہے اس کے اوپر آپ نے حملہ دیکھ لیا ادھر ڈائریکٹ سٹرائکس کر رہے ہیں راکٹس مار رہے ہیں ہوسی جو ہیں جنہیں سعودی عرب باغی بلاتا ہے اور وہ خود کو فریڈم فائٹر بلاتے ہیں اور یمن کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہماری حکومت بنوائے یہاں پر کوئی نیشنل گورنمنٹ بنوائے یہاں کے لوگ اپنا فیصلہ کریں گے ان کا یہ مطالبہ ہے جبکہ سعودی عرب کو لگتا ہے کہ ہوسی آگئے تو کیونکہ انہیں ایران کی بیکنگ آسل ہے تو سعودی عرب کے لیے مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے تو ابھی جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پانچ لوگ مرے ہیں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بارہ لوگوں کا بتا رہی ہیں اور کچھ میڈیا آٹلیٹس چوبیس لوگوں کا سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں جو کہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو عدن کے اندر حملہ ہوا ہے اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ وزیر آزم جو بنے ہیں نئے پی ایم جو ہیں مائین عبد المالک السعید اور ان کی کابینہ کے ارکان جو کہ ابھی ریسنٹ وہاں پر اندرونی کچھ اختلافات چل رہے تھے پریزیڈنٹ عبدرباب مدسور اہدی اور جو سپریٹسٹ ایس ٹی سی ہے ان کے درمیان تو یہ ایک نئی حکومت بنائی گئی لیکن جو ایس ٹی سی ہے اس کے خلاف بھی حوثی ہیں اور وہ اس چیز کو ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے تو ایک دو چیزیں ہیں جنہیں ابھی آپ نے سمجھنا ہے ایک تو محمد بن سلمان کو واضح پیغام دیا گیا ہے اور تین جنوری کی جو تاریخ ہے اس کے قریب یہ واضح طور پر اسرائیل بھی ہائی الیٹ ہے امریکہ جو ہے وہ عراق کے اندر ہائی الیٹ ہے اور یہاں پر سعودی عرب جو ہے وہ اپنے جو یمن کے ساتھ کی سرد لگتی ہے ادھر سے سعودی عرب جو ہے وہ مکمل طور پر ہائی الیٹ ہے کیونکہ ایران کی طرف سے ایک تو محسن فخری زیادہ جو ان کے نیوکلئر سائنس دان کو مارا گیا ان کا بدلہ ابھی رہتا ہے اور دوسرا جو جنرل سلمانی ہے جو ان کے ایک جنرل تھے میجر جنرل ان کی قدس فورس کے کمانڈر جنہیں تین جنوری دوہزار بیس کو مارا گیا ان کی برسی آنے والی ہے اور ایران کے عہددارہ نے ان کی طرف سے ریسنٹلی چار پانچ دن پہلے یہ بیان دیا گیا ہے کہ ہم نے ابھی تک بدلہ نہیں لیا ابھی تک جو کچھ امریکہ کے ہم نے ایمبیسی کو عراق کے اندر جو نشانہ بنایا تھا وہ صرف اور صرف انہوں نے اسے ٹرم کیا ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنا ریونج نہیں لیا اور ریونج ضرور لیا جائے گا اب جو پینٹاگون کی اطلاعات ہیں جنہیں نیو یارک ٹائمز بتا رہا ہے کہ پینٹاگون کے جو سورسز ہیں کنفرم کر رہے ہیں وہ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ایران دو تین چیزوں کا فائدہ اٹھائے گا ایک تو جو بھی کچھ کرے گا اٹ وڈ بھی اراؤنڈ 3 جنوری جنرل قاسم سلمانی کی جو برسی ہے اس کے آس پاس دوسرا اراک سے جو امریکی سولجرز نکل رہے ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تیسرا جو پریزیڈنچل ٹرانزیشن ہے جو بائیڈن اور ڈانلڈ ٹرم کے درمیان 19 جنوری 2021 آخری دن ہوگا ڈانلڈ ٹرم کا اور 20 جنوری کو جو بائیڈن جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے تو ایران کی طرف سے کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے اور اس سب کے اندر ایران نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ ایران کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا کہ اس سب کے اندر چاہے امریکہ سٹرائکس کر رہے ہیں کروانے والے اسرائیل اور سعودی عرب ہیں اور جب بھی بدلہ لیا گیا تو ان کے خلاف بھی اور ان سے بھی بدلہ لازمی طور پر لیا جائے گا تو محمد بن سلمان کے لئے اس وقت جو پریشانی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں کیونکہ دوسری جانب ان کا سب سے بڑا اتحادی امریکہ جو ہے وہاں سے انہیں سمن جاری ہوئے ہیں اور فلوریڈا کی ایک عدالت نے ایک صحافیاں ہے الجزیرہ کی ان کے فون کو انہوں نے اسرائیل کی ایک انیس او سے مل کے ہیک کروایا اور تقریباً بارہ تیرہ مزید جنرلسٹس کے انہوں نے الجزیرہ کے جو کہ قطر کا ایک سٹیٹ سپانسرڈ میڈیا آؤٹلٹ ہے جس جو سعودی عرب اور یوئی کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتا ہے تو انہوں نے ان صحافیوں کے جو ان کے اوپر تنقید کرتے تھے ان کے موبائل ہیک کرواے اور موبائل ہیک کروا کے ان کی تصویریں جو ہیں پرائیوٹ وہ پبلک کی اور کچھ تصویریں پھر ایڈٹ کر کے جو صحافیاں ہیں انہوں نے برہنا تصویریں بھی انٹرنیٹ پر اپلوڈ کروائیں اور ایک پوری کانسپریسی چلی تو انہوں نے امریکی عدالت ہے فلوریڈا کی جس کے اندر محمد بن سلمان کراؤن پرنس آف سعودی عربیا اور محمد بن زید دھا کراؤن پرنس آف یو اے ای ان دونوں کو سمن جاری ہوئے اور انہیں چار یا پانچ جنوری کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر یہ چار یا پانچ جنوری کو پیش نہیں ہوتے اس کے بعد ان کے خلاف یک طرفہ کا روائی ہوگی یعنی ان کا موقف نہیں لیا جائے گا اور اس سب کے اندر اب محمد بن سلمان آخری کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے ڈانلڈ ٹرمپ اسے بالکل استثناء دے دے اور صدارت چھوڑنے سے پہلے پہلے محمد بن سلمان کے جو احسان ہے اس کے اوپر چاہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہوں یا یہ سب کچھ اس کا اسے کچھ فائدہ مل جائے لیکن جو بائیڈن کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی انہیں ٹریلر دے چکے ہیں اور واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم سعودی عرب کی یومن رائیڈ وائلیشنز ان کے اوپر سے نظر نہیں اٹھائیں گے چاہے محمد بن سلمان ان کے اوپر سے نظر اٹھوانے کے لئے جتنی مرضی موڈرن پولیسیز لے آئے اسلامی قوانین کو ختم کر دے کونسٹس کروالے یہ سب کچھ کر لے لیکن اس کا جو وہاں پہ ریجیم ہے جو صحافیوں کی آواز کو دبا رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اس کے خلاف جو ہے امریکہ اب آواز اٹھائے گا بائیڈن پریزیڈنسی میں اور بائیڈن کی جو کیبنٹ ہے وہ اس بارے میں مکمل طور پر وہ بڑے کلیر ہیں اور وہ کلیر انڈیکیٹرز دے چکے ہیں تو اب نہ امریکہ رہا اور ایران آل ریڈی بہت زیادہ خلاف ہو چکا ہے تو اس وقت محمد بن سلمان کے لئے آنے والے جو چند ہفتے ہیں وہ بڑے اہم ہونے والے ہیں اور یہ جو اٹیک ہے آدھن کے اندر یہ یمن کی حکومت کو کوئی پیغام نہیں ہے یہ محمد بن سلمان کو ایک واضح پیغام ہے ایک تو حوثیوں کی جانب سے اور دوسرا ایران کی طرف سے کہ اب بھی وقت ہے اپنا قبلہ درست کر لیں اب بھی وقت ہے کہ باز آ جائیں اور معاملات کو مزید خرابی سے بچا لیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مقدوم شاہب کو اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ نگے بان پاکستان زندہ پات